جب انسان پیدا ہوتا ہے تو جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے تو نائنٹی نائن پرسنٹ اسی کو فالو کرتا ہے تو یہ کہاں سے انصاف ہوا کہ جو مسلمان پیدا ہو گئے ان کی تو probability اتنی ہائے کہ وہ مسلمان رہیں گے اور وہی جنت میں جائیں گے تو یہ یہ کوئی علمیہ جب اپنا آپ کو حاکم کہتا ہے تو یہ یہ کوئی ایسا judicial فیصلہ تو نہیں لگتا اس کو at least دانش کو نہیں لگتا اچھا تو اسی سے میرا سوال جو جڑا ہوئے کہ انسان کے دل میں شک تو ہوتا ہی ہے اب میرے دل میں بھی شک ہوتا ہے کہ صبح فجر پہ اٹھ رہے ہیں نیند آ رہی ہے یہ صحیح بھی کر رہے ہیں یا یہ مطلب ہے maybe we are wrong تو اب جو میرا جو سوال اس سے related ہے کہ دونوں سوال کا آپ کو جواب دینا ہے جو میرا سوال آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب جو شیطان ہے اس نے تو دیکھا تھا جہانم اور جنت سب کچھ دیکھی ہوئی تھی اب مجھے بھی اگر کوئی دکھا دے یہ چیز جنت یہ اور جہانم اور اللہ میام اسے directly کہہ دیں تو میں کبھی گناہ کروں گا ہی نہیں تو یہ شیطان کیا پاگل تھا کہ اس نے یہ سب کچھ دیکھ کے بھی اتنا اور مطلب ہی just went bonkers یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ آپ کے پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ یہ ایک myth ہے جس کو آپ نے بیان کیا ہے قرآن نے اس کی نفی کر دی اس نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں جو تمہاری گروہ بندیاں ہیں کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کوئی یہودی کہتا ہے کوئی نسرانی کہتا ہے قیامت میں ان کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا قیامت میں ایک میرٹ مقرر کیا گیا ہے جو اس پر پورا اترے گا وہ جنت میں نہیں ہے یہ بات سارے گروہوں کا نام لے کے کہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے پہلے مسلمانوں کا ذکر کی ہے ان اللہذین آمنوا واللہذین حادوا والنصارہ یعنی ان میں سے کوئی بھی کسی گروہ سے وابستہ ہونے کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے بلکہ جب یہود نے یہی دعویٰ کیا وہ اللہ کی منتخب قوم تھے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ذرا دکھاؤ میں نے کب یہ وعدہ کیا تم سے مجھرا سورہ بکرہ کو کبھی سادہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے پوری سورہ کا موضوع یہ ہے کہ نجات کی بنیاد کسی گروہ سے تعلق نہیں ہے وہ ایک میرٹ ہے جو اس پر پورا اترے گا وہ جنت میں جائے گا وہاں یہ تقسیم یہ گروہ بندیاں یہ سب ختم ہو جائیں گے لوگ اپنی حقیقت کے لحاظ سے اٹھیں گے جس کے اندر حقیقی ایمان ہے وہی وہاں پر مسلمان قرار پائے گا تو مسلمان ہونے کا مطلب وہاں سمجھ میں آ جائے کہ کیا ہوتا ہے یہاں تو بس ہم پیدا ہوتے ہیں جس کے گھر میں پیدا ہو گئے اپنا بیسا ہی نام رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد بے شعوری کی زندگی بسر کرتے لیتے ہیں تو قرآن مجید میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی گے وہاں صاف صاف بتا دیا گیا ہے اور وہ میرٹ بھی بالکل تین نقاط کی صورت میں بیان کر دیا گیا کہ یہ ہے میں اس پر ہر شخص کو جانچا جائے گا خواہ وہ کسی دور دراز جگہ پہ رہتا ہے خواہ اس کو کسی پیغمبر کی دعوت پہنچی ہے خواہ نہیں پہنچی ہے یہ ہے اس کی بنیاد تو اس بنیاد کو واضح کر کے یہود کا بالکل یہی دعویٰ تھا جو ہمارے ہاں ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی کے ساتھ تردید کی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے والا تو کوئی آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا یہ ہمارے ہاں کی عام گفتگو ہیں جو لوگ کرتے ہیں دوسرے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ انسان کیا ہے یہ میں جانتا ہوں ابلیس جنات میں سے تھا جنات میں سرکشی کی نویت کیا ہے اس سے میں واقع نہیں ہوں انسانوں کے بارے میں میرا تجربہ یہ ہے کہ آپ بے ہجاب کر کے حقیقت دکھا دیجئے اس کے باوجود وہ سرکشی کرتے ہیں اس کے باوجود خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں وہ پیغمبروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پیغمبر بڑی حد تک پردہ اٹھا دیتا ہے لیکن وہ اس سے لڑنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں آپ اندازہ کریں میدانِ بدر میں ابو جہل کی کبھی دعا دیکھیں کیا ہے اس نے بھی کھڑے ہو کے دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے کی اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انسان جس کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے یہ کہاں تک چلا جاتا ہے جنات میں سے تھا جنات کو بھی ہماری طرح ارادہ دیا گیا ہے ہماری طرح اختیار دیا گیا ہے ہماری طرح امتحان میں ڈالا گیا ہے ہماری طرح ان کو بھی ایک دن معاخضے میں جانا ہے ہماری طرح ان کے لیے بھی جنت ہے ان کے لیے بھی جاننا ہے اس وجہ سے ان کے ہاں بھی سرکشی پیدا ہوئی وہ سرکشی جس وقت انسان کو بنایا گیا اس وقت نمودار ہوئی اس لیے وہ داستان بن گئی آپ سورہ جن میں دیکھئے وہاں جنات یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس طرح کے سرکش لوگ بہت ہیں کوئی ایک ابلیس نہیں تھا بہت ہے اور بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں بڑے نیک لوگ بھی ہمارے ہیں صحیح راستے پر رہنے والے بھی ہیں وہ بھی ہماری طرح کا ایک گروہ ہے بہت بڑا گروہ ہے اللہ تعالی نے اس کو بھی اس مادی کائناتی میں پیدا کیا ہے وہ بھی ہمارے ہی گرد و پیش میں رہ رہے ہیں ان کے بارے میں بہت سی باتیں قرآن نے بیان کر دی ہیں ان کے ہاں بھی بلکل یہی امتحان کی قیفیت ہے اس وجہ سے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ صرف ابلیس نے حقائق کو دیکھ کر سرکشی اختیار کی ہے ہم بھی حقائق کو دیکھ کر بار بار سرکشی اختیار کرتے ہیں آپ ذرا فیرون کی داستان پڑیے قرآن میں یعنی ذرا یہ دیکھئے بائبل کو اٹھا کر دیکھئے کہ اس کے سامنے سیدنا موسیٰ نے کتنا ہجاب اٹھا دی ہے نو آیات قرآن کہتا ہے کہ نازل ہوئی ہیں یعنی نو نشانیاں نمودار ہوئی ہیں وہ نشانیوں کی تفصیل پڑھنے کے بعد رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آدمی کے کہ اس کے بعد آدمی کیسے انکار کر سکتا کیا اور کب مانا جب غر کھونے لگا تو اس لیے انسان جب ارادے اور اختیار کی مقام پر کھڑا ہوتا ہے تو دو ہی امتحان ہیں جس میں ہمیں ڈالا گیا ہے انانیت کا امتحان یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ فرقوں میں بند ہیں لوگ تاثبات میں بند ہیں لوگ مرنے مارنے پر تلوے ہوتے ہیں اسی طرح تفوق کی جو جبلت ہے جس کو ایڈلر نے کہا کہ سب سے بڑی جبلت ہے وہ قوموں میں ظہور پذیر ہوتی ہے اس کی بنیاد پر نسلیں چڑھ دوڑتی ہیں ہٹلر اور مسئولین ہی پیدا ہو جاتے ہیں یہ سب کیا ہے کیا یہ نہیں جانتے کہ دنیا کس اصول پر بنی ہے تو اس لیے اس میں کوئی توجب کی بات نہیں ہے کہ ابلیس نے ایسا کیا اس کا ذکر اس لیے بہت زیادہ آ گیا کہ بلکل اپتدا ہی میں اس نے سرکشی کہا ہماری اپتدا میں اس کے ہاں تو اس سے پہلے بھی یہ روایت موجود تھی لوگ سرکش ہوتے تھے کیونکہ وہ ہمارے حوالے سے سرکش ہوا تو ہمارے ہاں اس کی داستان قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے اور انبیاء نے بھی اس کو بیان کیا ہے باقی جنت دوزخ اس نے نہیں دیکھی تھی جنت دوزخ تو ابھی وجود میں آنی ہے جب آئے گی ہم بھی دیکھیں موسیقی